نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج سے میں کچھ احادیث رمضان کے بارے میں روزے کی فرضیت کے بارے میں روزے سے متعلقہ مسائل کے بارے میں بیان کروں گی آپ میں سے بہت سے لوگ ان احادیث سے واقف بھی ہوں گے کچھ چیزیں یاد ہونے کے باوجود اگر دوبارہ دہرار لی جائیں تو انسان زیادہ یقین اور اتمنان کے ساتھ ان پر عمل کر سکتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم ایسا نہیں کہ جو صرف ہمارے لیے ہو یہ علم باقی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر نہیں آتے لہٰذا ایک بات جاننے کے باوجود اگر دوبارہ سن لی جائے اور اس پر شرح صدر ہو تو اس سے زیادہ اتمنان کے ساتھ انسان دوسروں تک پہنچا سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز روزے کی فرضیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کچھ عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہیں اور روزہ انہی میں سے ایک ہے روزے کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن پاک کی وہ مشہور آیت آپ سب کو آتی بھی ہوگی اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے تا کہ تم بچ جاؤ گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی یعنی پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور روزے کی غرض و غایت کہ آپ بتائی گئی کہ تم بچ جاؤ تتکون جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقوی کا لفظی معنی لغوی معنی بچنا ہے کس سے بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ انسان جب روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بچتا ہے تو یہ بچنے کی پریکٹس انسان کو حرام سے بھی بچنے کی قوت اور حمد دیتی ہے اور دوسرا معنی یہ کہ آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ کر آخرت کے عذاب سے بچ سکو یعنی اس روزے کا فائدہ خود تم ہی کو ہوگا روزے کی فرضیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وعقام السلات وعیتاء الزکاہ والحج وصوم رمضان متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا بنیاد کس کو کہتے ہیں یا یہاں پر جیسا کہ لفظ بنیا استعمال ہوا ہے یعنی بنایا گیا تو اس کا معنی ہے کہ وہ بنیادی چیز جس کے وغیر کوئی امارت قائم ہی نہیں رہ سکتی اس کو آپ پلر سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک اور حدیث میں نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اس وقت جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کی چھت کو سہارا دینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ستون آپ کے سامنے ہیں اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چھت باقی رہے گی یہ چھت باقی نہیں رہ سکتی بلکل اسی طرح اگر ان بنیادی عبادات میں سے ان بنیادی چیزوں میں سے کسی چیز کو زندگی سے نکال دیا جائے یا اسے لازم نہ سمجھا جائے تو اسلام کی امارت بھی ڈھے جاتی ہے اسلام کی امارت ڈھے جانے کا کیا مطلب ہے کہ انسان صحیح طور پر مسلمان نہیں رہتا مسلمان کوئی شخص کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا یا کوئی شخص مسلمانوں جیسا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان نام ہے کام کرنے کا عمل کرنے کا اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر تو جب ایمان لائے چکے تو پھر کیا ایمان لاؤ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ماننے کا حق ہے جو کام کہے گئے ہیں انہیں کر کے دکھاؤ تو ان کاموں میں ایک تو وہ کام ہے جو کرنے کے بعد ہی انسان اسلام کے اس امارت میں داخل ہوتا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اسلام کا دروازہ ہے یا اس دروازی کی ایک کنجی ہے جیسے جنت کی کنجی کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جنت کی کنجی کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ اس کے بغیر نہیں کھلے گی اسی طرح اسلام کا دروازہ بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں کھلتا انسان جب اس کمرے کے اندر آ جاتا ہے تو کچھ چیزیں بنیادوں کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ دیواریں ہیں کوئی چھت ہے کوئی اس کے اندر پڑا ہوا مختلف طرح کا سامان ہے بلکل اسی طرح اسلام میں بھی کچھ چیزیں بنیادیں ہیں اور ان بنیادوں میں یہی عبادات ہیں جس کا ابھی ذکر کیا گیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی سجاوٹ سے تعلق رکھتی ہیں جیسے اخلاق وغیرہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے باقی سٹرکچر کو کور کرتی ہیں جیسے احکام وغیرہ ان تمام چیزوں کو اگر پورا کیا جائے تو ہی اسلام کی ایک بہترین عمارت قائم ہوتی ہے اسی میں روزہ ہے روزے کی فرضیت جو ہے یہ کب سے ہوتی ہے رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے جب سے روزہ فرض ہوتا ہے یعنی اگر رمضان کے علاوہ مثلا شوال میں مثلا زیقاد میں مثلا زلحج میں کوئی شخص پورے مہینے کے روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا نفلی روزے تو انسان پورے سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں روزے رکھے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ جس میں روزے فرض کیا گئے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے جس طرح ذلحج کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس میں بھی انسان ایک عبادت کا بہت بڑا فریضہ ادا کرتا ہے اسی طرح رمضان کی بھی اور اس کی فضیلت میں کیا کچھ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی انسانوں کے دل میں ایسے کاموں کا ایک خاص شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ بندوں کا دل نیکی کی طرف لگتا ہے آپ ذرا تھوڑی در کے لیے غور کریں کہ اگر یہ آج کا دن رمضان کا نہ ہوتا اور یہ رات رمضان کی نہ ہوتی تو کیا ہم سب یہاں بیٹھ سکتے تھے ہمارا اس طرف آنے کو دل بھی نہ چاہتا سچی بات ہے کہ اس طرف رخ کرنے کو بھی دل نہ چاہتا کیا چیز ہے جو اس وقت ہم سب کو یہاں جمع کیے ہوئے ہیں اور ہم اپنی خوشی کے ساتھ اپنے سب کام گھر بار ہر چیز چھوڑ کر پوری محبت اور دل جمعی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص توفیق ہے جو اس مہینے میں بندوں کو ملتی ہے تاکہ بندے نیکی کے عادی ہو جائیں آپ دیکھیں کہ پہلا قدم اٹھانا ہمیشہ مشکل ہوا کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور انسان وہ قدم اٹھا لیتا ہے اور نیکی کا کچھ عادی ہو جاتا ہے تو پھر سال بھر بھی اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیاطین قید کر دی جاتے ہیں شیطانوں کو بھی قید کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو پھر کھل کر اپنے ان پر نیکی کرنے کی توفیق ہو یعنی وہ نیگٹیف فورسز جو اس کو نیکی کرنے سے روکتی ہیں باز رکھتی ہیں ان کو پکڑ لیا جائے اور اس طرح انسان کا ایک اور امتحان بھی ہوتا ہے کہ اب اسے اور تو کوئی باہر کی بیرونی کوئی فورس نہیں جو اسے اچھے کام سے روکے لیکن جو اس کے اندر کی اگر نفس یا اس کی خواہشات اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی تو وہ انسان کی پھر انتہا درجے کی بدبختی ہے اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی پتا چلتی ہے کہ اس میں اگر عمرہ کیا جائے تو اس کا سواب حج کے برابر ہوتا ہے ان اتائن رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئمرأة من الامصار سماہا ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمہا ما منعاکی ان تحجی معنا قالت لم یکن لنا الا نادخانی فحج ابو ولدها وابنها علا نادحن وَتَرَكَ لَنَا نادحن تَنْدِحَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً رواہ مسلم حضرت عطا رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو نے اس کا نام بھی لیا لیکن یہ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ان کا نام ام سنان تھا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے اس لئے آپ کو ریفرنس میں دے رہی ہوں کہ اسے آپ یقین کے ساتھ ایکسپٹ کر سکیں کیونکہ عموماً ایسے جب ہم فضائل سنتے تو بعض وقت سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں کسی نے ایسے ہی اڑائی ہوگی جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں یہ گھڑیوی بات نہیں یہ حقیقی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو رج کے موقع پر جانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کو وہ عجر اور سواب مل جائے گا تو اس حدیث سے بھی دراصل کیا ثابت ہوتا ہے رمضان کی فضیلت اگلی حدیث ہے روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول السیام اے رب منعتہ السطعام والشہوت فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم بالليل فشفعنی فیہ قال فیشفعانی رواہ احمد والتبرانیو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجئے قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لئے سونے سے روکے رکھا جیسے آپ لوگ یہاں قیام کے لئے آتے ہیں تو قرآن کہے گا کہ میں نے اسے کھڑے رکھا اور سونے سے روکا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو ترابی پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے روزہ کا عجر بے حساب ہے اَنَبِي هُرَيْرَتَا میں عربی حدیثیں اس لئے پڑھتی ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ہمیں یہ موقع تو نہ ملا کہ ہم آپ کے موزے سنتے اور آپ کی مجلس میں سنتے لیکن الحمدللہ یہ الفاظ محفوظ ہیں اور ہم انہیں دہرا کر بھی کچھ اس دور کا تصور کر سکتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يدعاف الحسنة بعشر امثالها الى سب مئة ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شہوته وطعامه من اجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم السائم اطیب انداللہ من ریح المسکی والصیام جنت فإذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فانساب به احد او قاتله فلیقل انمرؤن صائم متفق علی حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا سواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک نیت اور خلوص کے مطابق بڑھتا رہتا ہے یا بڑھا دیا جاتا ہے لیکن روزے کے سواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی بتایا ہی نہیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے کتنی عظیم و شان ہے کتنی بادشاہ ہے کہ جب وہ دینے پی آئے تو اس کے خزانے تو کبھی کم نہیں ہوتے تو گویا اس نے روزے کے سواب کو انگنت بتایا کہ ایک بندہ اسے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا اور یہ کیوں اس لئے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف رب اور بندے سے ہوتا ہے تیسرا بیچ میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کوئی شخص روزے سے ہے یا نہیں مثلا ایک شخص نے بظاہر لوگوں کے سامنے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن چھپ کر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس سے روزہ ساکت ہو جائے تو کوئی بھی اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا اسی طرح اگر ایک شخص انتہائی تکلیف پیاس بھوک کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھاتا جبکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا صرف وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو دراصل یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہو جاتی آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے اسی طرح آپ حج پہ جائیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے آپ کسی کو زکاة دیں تو جس کو آپ دیں گے اسے پتہ چل جائے گا لیکن روزہ اگر آپ روزے سے ہیں تو کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کس حال میں واقع ہیں یا نہیں سوائے آپ کے رب کے اسی لیے اس کی جزا اللہ تعالی خود دیں گے روزہ دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک خوشی افتار کے وقت خاص انتظار ہوتا ہے نہ چاہے کتنے منٹ باقی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور یہ اس سے بھی بڑی خوشی ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے رب کو سامنے دیکھے گا تو جنت کی بھی ہر نعمت اس کے سامنے حیچ ہو جائے گی حکیر ہو جائے گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کے پاس پہنچیں گے سب جنت والے جنت میں تو اللہ تعالی پھر ان سے پوچھ اچھا ابھی کچھ اور چاہیے تو جو کچھ جو کوئی مانگے گا اسے سب کچھ دے دیا جائے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالی اپنا دیدار کر رہا ہے اور جب دیدار کروائیں گے تو جنت والوں کو وہ ہر چیز بھول جائے گی جو انہوں نے پہلے مانگ رکھی ہوگی یا لے رکھی ہوگی حالانکہ جنت خود کیا چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں وہ جگہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں اور کوئی دماغ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی کسی کے تخیل میں بھی نہیں گزر سکتا اتنا حسن ہے اس میں تو پھر اس کے مقابلے میں رب کا حسن اس وقت جو انسان کو خوشی ہوگی اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو دیدار کی خوشی ہے یہاں ملاقات کی خوشی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الانسانو انکا قادحن الا رب کا قدحن فملاقی ہی کہ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے تو وہ حشر کا میدان جس میں سب سے پہلے انسان رب کے سامنے جا کھڑا ہوگا تو روزہ دار اس وقت خوش کر دیا جائے گا اسے گھبراہت اور خوف نہیں ہوگا وہ پورے اتمنان کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اس مشکت کے بعد ہی انسان کو ملتی ہے مزید آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو کوئی فہش بات نہ کرے کوئی بہودہ بات نہ کرے اگر کوئی اسے برا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے ڈھال کیا کرتی ہے تلوار کے بار کو روکتی انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتی تو اسی طرح روزہ بھی انسان کو ایک تو برائیوں سے بچاتا ہے اور دوسرا ہلاکت میں خسارے میں جانے سے روکتا ہے کیونکہ برائیاں ہی دراصل انسان کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھولتی ہیں اور آخری حدیث انسحل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت ثمانیت ابواب فیہا باب يسمر ریان لا يدخلوه الا الصائمون متفق علیہ حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک کا نام ریان ہے اس سے صرف روزہ داری داخل ہوں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خاص احتمام ہوگا ان لوگوں کے استقبال کا جو روزے کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے روزے بھی ایسے ہوں جو ہمارے رب کو پسند آ جائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علی